بسم اللہ الرحمن الرحیم مان باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک بہن ہوتی ہے اور دو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو گھر کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو الگ خود اتنا وہ رون اور اتنا چڑچڑا سا ہوتا ہے کہ شادی کی طرف آتا ہی نہیں ہے تو بہن زبردستی پکڑ کے اس کی شادی کروا دیتی ہے اپنے چچا سوسر کی بیٹی سے بہت پیاری سٹوری ہے بڑی خوبصورت سٹوری ہے آپ کو بہت پسند آئے گی بڑے مزید کی کہانی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شازیہ مصطفیٰ کا یہ بہت ہی خوبصورت سا ناول جس کا نام ہے تم سے ہے میری عید شازیہ مصطفیٰ ٹھیک ہے جناب تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا یہ روز روز کام انس جھنجلا کر بولا تم اکیلے کام نہیں کرتے ہو ہاتھی نے اسے گھورا ہاتھی بستہ ہو گیا تمہارے شادی میں کروا کے جاؤں گی گھر کی حالت دیکھو کوئی چیز بھی ٹھکانے پر نہیں ہے مائرہ نے بورے لاؤنج کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیا جگہ جگہ انس اور تلہا کے کپڑے پھیلے ہوئے تھے کچن میں کھانا بناتے ہوئے جب دو چوہوں کو کھڑکی کے راستے باہر گیلری سے آتے دیکھا تو ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور تب سے ہی وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی آپ ہی رہم کریں مجھ پر مجھے کبھی بھی شادی نہیں کرنی میں بہت خوش ہوں ہمتے اس گھر میں جہاں کوئی نخرے دکھانے والا تو نہیں ہے نا ہادی نے ہاتھ جڑ دی جبکہ مائرہ نے اس کی پشت پر ایک دھمو کا جڑ دیا زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی ہر سندے کو مجھ سے ہی ڈسٹنگ کرواتے ہیں بھائی تلہا نے بھی محولی صورت بنا کر گویا ہادی کی شکایت کی مشین لگا کر سب کے کپڑے سندے کو کون دھوتا ہے ہادی نے بھی یاد دلانا ضروری سمجھا آپ ہی کچن کی ساری ذمہ داری بھائی مجھ پر ڈال دیتے ہیں اس نے پھر دہائی دی تم دونوں کی تو ایسی کی تیسی ہادی دونوں کو مانے کے کلپ کا ہی تھا کہ وہ مائرہ کی سائٹ پر ہو گئے کتنی عرصے بعد تو دونوں کو اپنے دکھڑے رونے کا موقع ملا تھا ایدھر بیٹھے تم میرے پاس ہادی کو انہوں نے اپنے قریب بلایا انصر تلہا ربی اور فروا کے ساتھ لان میں کھیلنے چلے گئے ہادی جو تم سوچ رہے ہو ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو آپ ہی میرے سارے دوست شادی شدہ ہیں ان کی چیخ و پکار اور لڑائیاں بھی ملاحظہ کی ہیں میں اب تو میں نے جانا بھی چھوڑ دیا ہے ان سب کی طرف وہ بے زاری سے بولا بہت اچھا کیا سمرہ اچھی اور سلجی ہوئی لڑکی ہے جیسے تم کہو گے ویسی رہے گی انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ساری رڑکیں شادی سے پہلے ایسے ہی ہوتی ہیں بعد میں ان کے نخرے شروع ہوتے ہیں آپ ہی پلیز میں دردے سر نہیں بڑھا سکتا گدھے میری بات کو سمجھو تمہارے دوستوں کی بیویاں غلط نہیں ہوں گی بلکہ کہیں نہ کہیں تمہارے دوستوں میں بھی کوئی نہ کوئی بھرائی تو ہوگی میں روز ان کی سنتا ہوں یہی کہتے ہیں کہ کتنا ہی بیوی کو خوش کر دو پھر بھی رونا ہی روتی ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا میں کچھ نہیں جانتی انصر تلہا کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے کب تک ایسے چلے گا میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے امی ربو کے سامے تک تم نے سارے کام امی سے ہی کروائے ہیں اور میرے جاتے ہی سب کچھ کتنا بدل گیا ہے سوچا ہے تم نے ابھی چار سال سے ہم خود کرتا رہے ہیں سارے کام اس گھر کو ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت ہے جو کم از کم گھر کو بہتر انداز میں چلا سکے انہوں نے مصمم ارادہ باندھ لیا تھا کہ اسے منع کے ہی رہیں کیونکہ وہ بھی سال دو سال میں ہی کینرہ سے آتی تھی شادی ہو کر وہ وہی کی ہو کر رہ گئی تھی پورا سسرال وہی تھا اگر آتی تھی تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے ان کی کوشش تھی کہ اس بار وہ حادی کی شادی اپنے شوہر کے چچا ذات سے کروا کے جائیں گی کیونکہ سمرا کم گو سلا مزاج سلا جو مزاج اور سمجھتار بھی تھی تو یہی مناسب لگی مائرہ نے جنید سے ذکر تو کر دیا تھا کہ وہ اپنے چچا سے سمرا کے لئے بات کر رہے حادی ان کا بھی دیکھا والا تھا انکار کی گنجائش نہیں بنتی تھی چچا جان آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں ہمیں زیادہ جلدی نہیں ہے جنید ان کا پر سوچ انداز دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا تو مائرہ نے اسی وقت پہلو بدلا وہ تو جلد سے شادی کرنا چاہتی تھی چچا جان حادی سے تو آپ مل ہی چکے ہیں اگر آپ کو پوچھ کچھ کرنی ہے تو اس کے آفیس کا نمبر آپ کو دے دیتی ہوں کیونکہ دیکھئے ہمارے جاننے میں ایک ماں بھی نہیں ہے وہ رک رک کے گویا ہوئی مائرہ اتنی چلز دی چچی جان تو خبرہ ہی گئی چچی جان ایک مہینہ تو بہت ہوتا ہے اور پھر حادی کو جہیز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے آپ بس بسم اللہ کریں مائرہ تو ہتھیلی پر سر سوچ بانا چاہ رہی تھی مگا چچا اور چچی جان کچھ زبزب کا شکار لگ رہے تھے وہ سمجھ رہی تھی کہ شادی جیسے بندن پر سب ہی سوچتے سمجھتے ہیں چچی جان آپ فکر نہیں کریں سمرہ بہت خوش رہے گی جنید احمد ان کی الجن سمجھ رہے تھے پھر بھی جنید اتنی جلدی تو مشکل ہے ارے چچی جان سب ہو جائے گا آپ لوگ بس حامی بھرے جنید ان کی ہلکی سی رضا بندی پا کر جھٹ بولے بیٹا میں پھر بھی حادی سے ملنا ضرور چاہوں گا چچی جان کو شاید حادی میں کھوٹ نظر آ رہا تھا اس لیے انہوں نے ملنے کی بات کی تھی جی ٹھیک ہے میں اسے کل ہی لے آوں گی آفیس سے وہ چھ بجے آتا ہے آٹھ بجے تک ٹھیک رہے گا مائرہ نے تو کہہ دیا تھا لیکن اب پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ حادی کی رضا مندی کے بغیر ہی اس نے رشتہ جو دے دیا تھا اور پھر حادی کو قابو کرنا بھی جوئے شیر لانے کی مترادف تھا سمرہ نے جب سے ساری باتیں باہر کھڑے ہو کر سنی تھی اس وقت سے سے گھبرہ ہٹ ہو رہی تھی ایک مہینے کا سن کر تو سکتا سا ہو گیا تھا حادی کو اس نے صرف دو تین بار ہی دیکھا تھا جب مائرہ اور جنیت پاکستان آئے تھے ان کے گھر ہی وہ رکے تھے ان سے ملنے اور بچوں کو لینے دو تین بار آیا تھا جب ہی اس نے دیکھا تھا خاصا بار اوبر اور حسے والا بھی لگا تھا چائے تک تو پیتا نہیں تھا بچوں اتنی جلدی کیسے میرے کپڑے سی لیں گے ایمن کا تو بھنگڑا ڈالنے کا دل چاہ رہا تھا سمرہ نے اسے گھورا یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے تمہیں کپڑوں کی فکر پڑ گئی ہے بچوں اب بھوگ تو پوری مرضی لگ رہی ہے اور ہاں کل ہادی بھائی کو بلایا ہے ملنے کے لئے وہ نئی اطلاع دینے لگی اور سمرہ فکر اور گھبراہٹ کے مارے کمرے میں چکر کاٹنے لگی ایمن وہ شخص بہت سڑیل ہے ہنسا تک تو ہے نہیں کوئی بات نہیں آپ گدگدیاں کر کے ہنسا دیا کرے ایمن نے شرارہ سے بھرپور لہجے میں کہا زیادہ بکواس کی تو اچھا نہیں ہوگا اسے خبر تھی اب بو اس سے شاید رضا مندی بھی نہیں لیں گے اور ہاں کر دیں گے وہ اکنی نفیس طبیت اور غصے سے رننے والی بھلا کیسے رہ سکے گی اتنے کاہل ہیں تینوں بھائی کبار خانہ بنا کر رکھا ہوا ہے گھر کو پرسو ہی تو مائرہ اسے اپنے ساتھ لائی تھی کیا خبر تھی کہ اس سڑیل کو دکھانا مقصود ہے ورنہ کبھی نہ جاتی آپ نے دیکھ تو لیا ہے نا آدھی بھائی کو ایمن تکیوں کو بیٹ پر ترتیب سے رکھنے لگی جبکہ سمرہ کو قرار ہی نہ تھا ادھر سے ادھر مسلسل چکر کٹ رہی تھی مجبوری تھی دیکھنا پڑا تھڑے تھڑے مو بنا رہا تھا وہ میرا تو دل کر رہا تھا فوراں بھاگ جاؤں مگر بھابی بھی جیسی تحییہ کیے ہوئے تھی کہ ان کے شہزادوں جیسی شکل والے بھائی کو میں کسی طرح پسند آ جاؤں اسی وقت امی اندر آئیں تو وہ جز بسی ہو گئے کیونکہ انہوں نے بغور اس کی شکل دیکھی جو نگاہ چھرا کے ایزی چیئر پر بیٹ گئی تھی کل رات کو کھانے میں شامی کباب پلاو بنا لینا مائرہ کے بھائیوں کو تمہارے ابو نے کھانے پر بلایا ہے انہوں نے ہدایت کے ساتھ حکم دیا امی تینوں کو کیوں بلا لیا صرف حادی بھائی کو بلاتے نا یہ من نے اپنی متاخلت ضروری سمجھی مگر امی کی خشمگی اور سرزنش بھری نگاہوں نے بریک لگا دیا سمرہ اندری اندر پیچھو تاب کھا رہی تھی کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا تھا بس آرڈر نافذ کیے جا رہے تھے تجاج کرتے بھی تو کیسے امی پھر اسے ہی سناتی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی جب میں نے بنا کر دیا تھا تو آپ نے کیوں کہا میں بلکل نہیں چاہوں گا گلے سے چائے ہوتا کے باتروم کے دروازے پر پھینکی مارا انہوں سے خاصے جارہان انداز میں گھورا کیونکہ اس وقت ان کا جاہو جلال دکھانا زیادہ ضروری تھا کیونکہ اسی طرح وہ قابو میں آ سکتا تھا میں نے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنی شادی تو پھر کیوں کی بات آپ نے ٹھیک ہے میں تیری کچھ نہیں لگتی نا اپنی مرضی کر میں اب بلکل نہیں آنگی دیکھ لی تیری محبت خالی خلی محبت دکھاتا ہے تیرا خیال ہی کر رہی تھی مجھ پر ہی برس رہا ہے ٹھیک ہے اب نہیں کہوں گی وہ روحانسی ہوتی اب سردہ سی کمرے سے نکلنے لگی وہ گربڑا آئے گیا ایک جست میں ان تک پہنچا مائرہ کی انکو میں واقعی آنسو تھے حد میرے راستے سے اور کر اپنی مرضی اور ہاں انسور طلحہ کو میں وہاں اپنے پاس بلالوں گی وہ ابھی بچے ہیں حساس ہیں امی ابو کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں میں انہیں یہاں تیرے پاس رھولنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی ایک دم بھی وہ اس سے اجنبیت پرتنے لگی تھی ہادی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی کیونکہ بات انسور طلحہ تک آ گئی تھی اور وہ انہیں ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا آپ ہی اب بلیک میل کر رہی ہیں وہ خفقی سے گویا ہوا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تیرے بہنوں سے کہہ دوں گی منع کر دیں چچا جان کو کہ ہم نہیں کر سکتے ان کی بیٹی سے شادی وہ روتی ہوئی لاؤنچ میں آ گئی ربی کمپیوٹر پر گیم کر رہا تھا جبکہ فروہ کو طلحہ اور انس باہر لے گئے تھے کیونکہ ان دونوں سے بھی چلنے کو کہا تھا اس لئے وہ خوش کش پہلے ہی تیار ہو گئے تھے آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں اور وہ خوش نہ رہے ایسے کہ دکھ تو آپ کو ہی ہوگا خام خان اقصان اس لڑکی کا ہی ہوگا وہ کسی آ کر کچھ نام سے لہجے میں گویا ہوا مائرہ نے بغور اس کی صورت دیکھی جو بے زارو رکھتایا ہوا لگ رہا تھا مجھے یقین ہے تم دونوں خوش رہو گئے کیونکہ سمرہ سلجی ہوئی اور سمجھتار لگی ہے چاہے بعد میں اس نے بھی وہی کیا تو اول تو ایسا ہوگا نہیں تم اتمنہ رکھا اور پھر میں ہوں نا کیوں فکر کرتے ہو وہ اس کے نام پڑھنے پر نورمل سی ہوئیں کیونکہ حادی کے پاس بولنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں مائرہ مسکرات ہی تھی اب وہ تو حادی بھائی کا پورا انٹیویو لے رہے ہیں ایمن اسے پرپر کی خبر دے رہی تھی جو کھانے کے بعد سب کے لئے چاہے بنا رہی تھی اور یہ مائرہ نے ہی کہا تھا کہ چاہے وہ لے کے آئے تاکہ وہ بھی حادی کو دیکھ لے جبکہ انہیں کون بتائے سڑے ہوئے کریلے کو دیکھنے کے لئے اب تو عمر پڑی ہے اس وقت دیکھ کر کیا کرنا ہے مجھے آ کر نہیں بتاؤ وہ تو پہلے ہی کسی آنی ہو رہی تھی کیونکہ اب وہ رمی نے تو مائرہ اور چلیت کو مکمل حضابندی دے دی تھی کیوں نہیں بتاؤ اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تو اس نے آنکھیں گھما کے خوشی کا اظہار کیا چاہے اب لے بھی آؤ وہ سب جانے کے لئے تیار بیٹھے ہمیں کچن میں چلی آئیں وہ دونوں ہی گھڑ بڑ آ گئیں آپ چاہے خود لے کے جائیں سمرہ کو کچھ ججگ بھی تھی خاص طور پر وہ اپنا دیدار اس لئے کروانے جائے گی کہ وہ حادی کو دیکھ لے اور حادی اسے دیکھ لے تم سے جو کہا ہے وہ کرو وہ اسے گھر کر سرزرش کرنے لگی دل اس کا ویسے ہی دھردھر کیے جا رہا تھا آنے والے لمحات کو سوچ گے کتنے میں آنک ہوں گے حادی کی ہمراہی میں کیا کرے گی وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزدہ آگ آنچہ شانوں پر کرینے سے برابر کیا پرنچٹ کورٹن کا سور اس پر یہ سادہ سرہ پر اور ڈر تھا کامتہ انداز اس کے تو قدم لگ رہا تھا کہ بہک رہے ہوں ٹرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے بھولے سے بھی نگاہ نہ دوڑائی کہ وہ سڑیل بیٹھا کدھر ہے مائرہ نے مسکراتے ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا جو ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی بھابی نے پکار لیا سمرہ ادھر آؤ یہاں بیٹھو اوف یہ کیا کہہ دیا بھابی نے کیسے بیٹھ جاؤں سب ہی مجھے دیکھ رہے ہیں دل ہی دل میں بولتی جھچکتی ہوئی ان کے قریب بنائی کی جگہ پر بیٹھ گئے مائرہ نے اپنے پرس سے مخملی جیبیاں نکالی سمرہ کی تو حیرانگی سے آنکھیں ہی بھیل گئی تھی یعنی سب کچھ تیپ آ گیا ہے اس کی نازک بائیں کلائی میں گول کا قیمتی برسلٹ مائرہ نے پہنا دیا آج سے بیس دن بعد مکمل طور پر سمرہ ہماری ہو جائے گی انہوں نے وفور مسرد سے کہتے ہوئے سمرہ کو شانے سے لگا لیا تھا آرے بھائی چاہے تو لیجئے تھنڈی ہو رہی اببو کو ہی خیال آیا تو انہوں نے کہا تلہا اور انسو سے بغور دیکھ رہے تھے جس نے ابھی تک بھولے سے بھی نگاہ نہ اٹھائی تھی ہادی بلکل سامنے والے سنگل سوفر پر بلیک پنٹر بلیو شرٹ میں اپنے چہرے پر ناگواری اور درشتی لیے بیٹھا تھا ہادی کی ایک دوبار نگاہ چٹی ہوئی اٹھی تھی اگرچہ کچھ دن پہلے جب اپنے گھر میں اسے دیکھا تھا تو اس نظری سے نہیں دیکھا تھا مگر آج نگاہوں کا زاویہ بدل کر دیکھ رہا تھا نرم و نازک سرخ سپید رنگت اس پر کچھ خوف اور ڈر کے اثرات بھی نظر آ رہے تھے اس کا مطلب ہے لڑکی کابو میں آ چاہے کی چچا جان مزید آپ کو ہادی کی معلومات کروانی ہے تو اس کی آفیس جا سکتے ہیں جنید ان کی اچھی تسلی کرانا چاہتا تھے پھر وہ بیٹی کے باپ تھے اور پھر کچھ مہتاد بھی تھے جنید اب تم ہمیں اتنا شمیدہ نہیں کرو ہادی بیٹے کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آرام سے بات کر کے ججک وغیرہ ختم کر لیں گے اور یہ ہو بھی گئی ہے اب انہیں مسکرا کر ہادی پر نگاہ ڈالی جو زبدستی کا تبسم چہرے پر سجائے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا اس وقت سمرہ کی نکاح اٹھی جانے کیوں اسے ہادی کا انداز دکھاوا لگا دل تو پہلے ہی رو رہا تھا اس سڑیل کے رویے کی وجہ سے اب اور بھی رونے لگا وہ سر جھکا کر وہاں سے اٹھ آئی کیونکہ خود پر ضبط کرنا بات مشکل ہو رہا تھا کمرے میں آگر اتنا روئی کہ ایمن اور حضیفہ تو گھبرا ہی گئے مائرہ اس سے ملنے کمرے میں آئی تو وہ سپاٹ شہرے کے ساتھ تھی اسے سارے ہی اپنے دوش میں لگ رہے تھے کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے کیا چاہ رہی ہے سمرہ تم اتنا پریشان نہ ہو ہادی تھوڑا غصے کا تیز ضرور ہے مگر ہر وقت غصے میں نہیں رہتا مائرہ اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ چکی تھی اسے گلے لگا کر تسلی دی تم اتنی فکر نہیں کرو میں ابھی ہوں تمہاری شادی کے ایک دو ہفتے بعد سب سیٹ کروا کر ہی جاؤں گی میں اب کہاں سیٹ ہو سکتی ہوں آپ کے بھائی کا موڈ مجھے سیٹ نہیں لگ رہا وہ صرف سوچ کر رہ گئی دوسرے دنوں جلدی آفیس سے آ گیا تھا مائرہ کیچن میں تھی ریبی اور فیوہ کھی رہے تھے آنر سوہ تلہہ کوچنگ گئے ہوئے تھے جنید اپنی پھپو کی طرف گئے ہوئے تھے گھر میں کچھ خاموشی تھی آپ بھی چائے ملے گی وہ بات لینے کے بعد فریش نظر آ رہا تھا کمیز چلوار میں اس کا ہونچہ لمبا کا دور بھی نمائیاں لگ رہا تھا چائے تیار ہی ہے تم بچوں کے پاس جا کر بیٹھوں میں لے گر آتی ہوں وہ کچھ سنیکس وغیرہ بھی تیار کر چکی تھی کیونکہ ہادی جلدی آ گیا تھا اور کھانے میں ابھی ٹائم تھا سوچا کہ کچھ بنا ہی لے شام کی چائے میں سب کچھ وہ ٹری میں ترتیب دیکھا لاؤنج میں آ گئی جہاں وہ سوفی پر کشنز کے سہرے ٹیک لگا گئے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا ہادی اب مجھے یہ تو بتا دو سمرہ کیسی لگی تمہیں لوازمات اس کی پلیٹ میں نکالتے ہیں وہ بوچھ رہی تھی ٹھیک ہے بس اتنا ہی کہا کیونکہ وہ ابھی سے سمرہ کی تعریف کر کے اسے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا کیونکہ جو کچھ وہ اپنے دوستوں سے سنتا آ رہا تھا وہ کم از کم یہ غلط تو بلکل نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیا پیاری نہیں ہے اتنا غور سے نہیں دیکھا میں نے ٹی وی پر نگاہ مرکز کر کے وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا سیدھی طرح جواب دو مجھے انہوں نے ٹی وی ہی آف کر دیا جب سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق میں کر رہا ہوں تو یہ کیا ضروری ہے کہ میں اس کی تعریف کروں کہ وہ اتنی پیاری ہے ایسی ہے ویسی ہے وہ بھی کچھ بھنا گیا جب کہ بھنایا ہوا تو وہ اب ہر وقت ہی رہے گا کیونکہ اپنی زندگی میں کسی اور کا شہر اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا خوبصورت پڑی لکھی اور سمارٹ لڑکی ہے دیکھنا تمہارے دوستوں چل ہی جائیں گے انہوں نے کچھ تفخر زیادہ لہچے میں کہا میں اپنے دوستوں میں سے بلکل لے کر نہیں جاؤں گا کیا خادی تم پاگل تو نہیں ہوگی مائرہ کو کبھی کبھی اس کی دماغی حالت میں تشویش بھی ہوتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے آپی مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ اپنے گھر کی باتیں دوستوں سے شیئر کروں یا اپنی بیوی کو ان کے سامنے لاکر وہی باتیں کروں جو وہ کرتے ہیں اس کا سنجیدہ درشت انداز دیکھ کر مائرہ حیرت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی میرے صرف ایک دو دوستیں جن کے سامنے میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا مگر ہر ایک کے سامنے نہیں جہاں میں نے آپ کی اتنی معنی ہے وہاں میری اتنی تو ضرور چلے گی وہ چائے کے سپ لینے لگا ربی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا یعنی سمرہ کو بلکل قید کر کے رکھو گی اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے جھٹ شواب دیا مانگا تھا گرونے بعد میں کچھ پتا چلا تو کتنی شرمندگی ہوگی ابھی بھی وقت ہے سوچ لیں بعد میں میں تو یہی کروں گا آپ کو بتا رہا ہوں وہ گویا سمرہ سے شادی کر کے اس کی ساتھ پشتوں پر احسان کر رہا ہو مائرہ نے اسے مسید کچھ نہ کہا ورنہ شاید غصہ اور زد میں آ کر نہ چاہیں کیا کیا کہہ دیں پھر انہیں افسوس ہی ہوتا رہے ان کی کوشش تھی شادی خیریت سے ہو جائے رات کو سب ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے انس اور طلحہ کی ایک الگ رونک تھی مائرہ انس سے گھر کے سامان کی لسٹ بنوا رہی تھی اور پھر بری کی بھی ساری شاپنگ انہیں ہی تو کرنی تھی حادی رائنگ روم کے پردے بھی چینج کرنے ہیں کلتے خراب ہو رہے ہیں اور تمہارے کمرے میں بھی پردے ڈالیں گے گھر کی ایک چیز کو بھی آپ تبدیل نہیں کریں گی باکول آپ کے سمرہ بہت سکھڑ اور سلی کا مند ہے دوستوں کی بیویوں جیسے سر پر چڑھی ہوئی ہیں وہ سمرہ کو اپنے سر پر نہیں چڑھا سکتا بھائی خدا کو مانئے گھر اتنا گندہ ہو رہا ہے وہ بیچاری کیا کیا کریں گی انس نے سمرہ کو دیکھا وہ اتنی دبلی پتلی سی تھی کہاں یہ سب کر پائے گی تم چھپ کرو گھر کی کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا جائے گا سن لے آپ آپی دو ٹوکو رٹر لہ جاؤں ان کا تو سر پیٹ لینے کوئی دل چہانست ہے تاثر بھری سانس آزاد کہ وہ اپنے بھائی کی حصے کی عادت کو چانتا تھا مائرہ ساری شاپنگ جونیت کے ساتھ کر رہی تھی کبھی کبھی سمرہ ایمن اور کبھی چچی جان کبھی ساتھ لے جاتی تیاری میں وہ کوئی قصد نہیں رہنے دینا چاہتی تھی پھر بھی حادی کی تنخواہ بھی خاصی معقول تھی دل کھول کے وہ سارے خرچے کر رہی تھی دن بھی کافی تیز سے گزر رہے تھے شادی کے دو ہفتے بعد انہیں بھی کینیڈا واپس چلے جانا تھا حادی کم از کم اپنے کمرے کو تو سیٹ کر لو دیکھو پردوں کا کلیر کتنا برا لگ رہا اور یہ کبار دیکھ رہے ہو جو تم نے وارڈروپ کی ساتھ بھرا ہوا ہے کچھ تو خیال کرو وہ گویا اس کی خوش آمد ہی کرنے لگیں گے کسی طرح تو وہ مان جائیں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ کمرے کا فنیچر چینج کر لیں مگر پورے گھر میں اسے کہیں سے بھی کچھ صاف نہیں کیا جائے گا ارے بیوکوف لڑ کے مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ اس کبار میں رہے گی دلہ انہوں نے تیز لہج میں ڈپٹ کے کہا جس پر مطلق اثر نہ ہو رہا تھا گویا تیہ کیا ہوا تھا کہ سب کچھ سمرہ سے ہی کروانا ہے ذرا اس کے جوہر بھی تو دیکھیں نو دوسرے ہی دن بھاگ چاہے گی اگر تم نے کچھ اٹھا سیدھا سوچ رہے ہو کہ سمرہ کو زج کر دو کہ تو ایسا میں نہیں ہونے توں کی سمرہ ایسی رڑکی ہے وہ تم جیسے سر پھیرے کو اچھی طرح صدھار لے گی وہ اس کے ارادوں کو جیسے بھاپ گئی ہوں شادی کے دو ہفتے بعد تو آپ نے چلے ہی جانا ہے پھر دیکھئے گا آپ مجھے کیا مطلب ہے ہادی دیکھو میرا دل مت دہلا ہو وہ ڈر سی گئی تھی بے فکر رہے ہیں میں آپ کی بھاپی صاحبہ کو ان کے کام بتاؤں گا اور کچھ نہیں وارڈروب جیسے ہی کھولی سارے کپڑے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے جیسے سلامی دے رہے ہوں ہادی ہر جگہ بہتر تی بھی میں نے کل ہت پڑی وارڈروب ٹھیک کی تھی پھر یہ حشر کر دیا وہ کپڑے اٹھا رہے آگے پڑی تھی ہادی بھی اٹھا اٹھا کے اندر ٹھونس رہا تھا یہ نصر تلہا گھسے ہوں گی یہ میری شرٹ سکسر پہن لیتے ہیں وہ کچھ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ مائرہ دوبارہ کپڑوں کی تہہ لگانے لگی تھی میلے کپڑوں کا ڈھیر یہاں سے اٹھا کر پیچھے رکھ کر آؤ میں آج دھو دوں گی رہنے دے آپی پرسو سندے ہے میں مشین لگاتا ہوں دھولوں گا وہ اب میلے کپڑے گھٹھر بنا کر بیٹھ کے ریچے رکھنے لگا ہادی یہ کیا حرکت ہے نکالو باہر وہ تو غصے میں ہی آگئی آپی میں یہی رکھتا ہوں میلے کپڑے ہادی تم نہ باقی سمرہ کو باغل کر دو گے وہ کیا کیا کرے گی مجھے کیا خبر تھی تم ایسے ہو ماسی کا بھی بدبست کرنا پڑے گا آپی ماسی یہاں ٹکتی ہی کب ہے لڑکوں کا گھر دیکھ کر بھاگ جاتی ہے تلہہ اندر آیا تو اس نے بھی وہاں کا سارا نظارہ دیکھا لیکن اب ماسی کی ضرورت ہے سمرہ کو اور بھی کام ہوں گے وہ نگرانی میں کروائے گی تو ٹھیک رہے گا اور پھر وہ بھی ٹھیک چاہے گی اسے یہاں دیکھ کر سارے کپڑے چمع کیے تلہہ کو ہدایت کی کہ باہر رکھا ہے اب ہادی کا کمرہ سمیٹنے لگی ہادی منع بھی کر رہا تھا مگر اسے دو دن بار ڈانٹ بھی چکی تھی ہادی سمجھ رہا تھا کہ انہیں اس کے زند پر حصہ آ رہا ہے مگر اسے بھی تو سمرہ کو آزمانے کا خابت سر پر سوار ہو گیا تھا تاکہ اسے زج کر کے یہاں سے بھگا دے دوسری طرف سمرہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہوں مائیوں بھی وہ روتی دھوتی بیٹھی تھی کتی چلدی سب کچھ پر آیا ہو گیا تھا صرف بیس دنوں میں اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی کتی پرسکون اور بے فکری کے دن تھے وہ اپنی مرضی سے اٹھتی تھی اپنی مرضی سے ہر کام کرتی تھی مگر اب اسے سڑ گل کی پسند کے مطابق چلنا پڑے گا سوچ لیا تھا کہ وہ حادیثیں نہ ڈرے گی نہ دبے گی اگر وہ ایسا کچھ سوچ رہا ہے کہ اپنا روپ دکھا کر اسے ڈھرا کر رکھ لے گا تو یہ بالکل نہیں ہونے دے گی تینوں بھائیوں کی بہترتی بھی وداشت نہیں کرے گی اور پھر مائیرہ نے بھی تو کہا تھا کہ وہ تینوں سے ڈرے نہیں بلکہ اپنی چلا کر تینوں کو صدھارے پھر کچھ اسے مائیرہ کی بھی سپورٹ تھی جو اس کی حمد و حوصلہ بڑھا رہی تھی ساری رسمیں بڑے باوکار انداز میں انجام پائی تھی مائیرہ نے کوئی قصر نہ چھوڑی تھی مائیوں مہندی سے لے کر اب شادی تک کی تمام رسمیں خود ہی ادا کی تھی حادی دنیا جہان کی بیزاری چہرے پر سجائے سب برداشت کر رہا تھا کیونکہ جنید اور مائیرہ اسے ہینڈل کر رہے تھے آخر سمرہ رخصت ہو کر اس کے کبار خانے میں آہ گئی دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اس سڑیوں کو بھی تو بس کرنا تھا نہ جانے کیسے کیسے ہربے آزمائے گا دل میں بے چینی تھی پسینیں الگ آ رہے تھے اس کے کاروں میں تلہ اور انس کی آوازیں بھی آ رہی تھی نگا لیے بھائی پورے دس ہزار انس پشت پر ہارٹے کائے روبرو تھا ہادی کے چتون تیکھے کیے اور اسے گھرا جو کبرے کی چوکر پر اہستادہ تھا اندر وہ سرگھٹری بیٹ پر سائز جھکائے بیٹھی تھی گویا اس کے منتظر کہ وہ آئے گا اور حسن میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گا یار آپی یہ فضول رسومہ بھی واقعی تھی وہ جنجلا کر دہائی دینے لگا مائرہ بلیک ساری میں جو کے بلیو اور کپر ستاروں سے جھل مرا رہی تھی انہی کے ساتھ تھی اس پر ان کا مسکراتا انداز ہادی دانت پیسنے لگا شرافت سے ہاتھ پر رکھ دو حالکہ یہ رسم نہیں کرتی ہے لیکن میں نے ان دونوں سے یہ رسم نہیں کرتی لیکن میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ کریں نکال بھی دیں بھائی اتنے کنجوسو آپ کبھی نہ تھے اور اس نے اپنے صوبر سے بھائی کے ماتے پر ناغواری کے جال فہماشی نگاہوں سے دیکھیں یار نکال دو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا جو دین نے اس کے کان میں امائنی خیزی سے شرارت میں سرگوشی کی تو وہ جیپ ہی گیا سڑے سڑے موں بنا کر پیسے نکال کر طلحہ کے ہاتھ میں رکھے کیونکہ مائرہ پہلے ہی اسے اتنا ڈان چکی تھی اس نے اندر قدم رکھے تو اس وقت مائرہ مانی خیزی سے مسکرات ہوئی اسے دیکھنے لگی پھر جانے سمرہ کے کان میں کیا کہا وہ سر جھکا کر رہ گئی حادی نے اس تحجابیہ نگاہوں سے اس کا تفصیل اجازہ لیا جو بلڈ ریڈ لہنگی میں جیولری میک اپ میں اسے حیرانگی میں مطلعہ ہی کر گئی تھی پہلے سرسری دیکھا تھا مگر آج وہ تمام ہتھیاروں سے لیس تھی مہویتو اس وقت ٹوٹی جب اس کے کمرے کا دوازہ مائرہ کھٹ سے بند کر کے گئی فوراں ہی نگاہوں کا زاویہ بھی بدل گیا ناغواری اور سرد مہری چہرے پر سجا کر کپڑے چینج کرنے واش روم میں چلا آیا سمرہ نے کمرے کا جائزہ لیا سٹائلش فرنیچرز دبیس پردے والٹو وال کارپٹ سب ہی کچھ اچھا تھا شکر تھا کمرہ رہنے کے قابل تھا وانہ وہ اس کبار خانے میں تو ایک دن بھی نہ رہتی ہادی چینج کرنے کے بعد اس سے بات کرنا تو دور کی بات نگاہ ڈالے بغیر ہی کمرے سے باہر چلا گیا سمرہ کو یہ اپنی توہین لگی صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ رائٹ سائیڈ پر سو رہا تھا کرن کھا کے وہ اٹھی تھی کہ اسے خبر کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کمرے میں آیا تھا ایک تو رات کی توہین نہیں بھول رہی تھی پوری رات غصہ میں بھناتی رہی تھی تیزی سے بیٹھ سے اٹھی کپنے تو اس نے چینج کر لیا تھے کب تک اس کا انتظار کرتی میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے مجھے بیوی کی نہ کل ضرورت تھی اور نہ آج ہے اسی وقت اس کی گھمبیر اور گرجدار آواز پشت پر سنائی دی تو سمرہ بل کھا کے رائے گی وہ خود بھی اٹھ چکا تھا میں جانگ موجھ کر کمرے سے گیا تھا رات کو پھر جتائے گا سمرہ کو تو کھلی اہانت ہی لگ رہی تھی یعنی نگاہ کے چند بولوں کے بعد بھی اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی تھی مجبوری میں شادی کرنے کے لیے آپ کو میں ہی ملی تھی وہ کہاں دپنے والوں میں سے تھی جبکہ سوچ کے بھی یہی آئی تھی کہ اس پتھر کو تو پگھلا کے رہے گی مجھے نہیں آپ ہی کو ملی تھی تم ریسنگ چیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں چلانے لگا سمرہ نے ہسرت بری نگاہ اس کے لب میں چوڑے ہادی پر ڈالی جو فون کلر کے ملگجے سے سوٹ شلوار میں کبھی اس شلوار میں اتنا ریسٹ لگ رہا تھا کہ وہ بغور دیکھے بنا نہ رہ سکی بغور آپی کے سمرہ سلجی ہوئی لڑکی ہے دیکھنا سب سنبھال لے گی ایک ہفتے بھی تم یہاں ٹک چاؤں میں مان جاؤں گا تمہیں نہ دوسرے دن بھاگی نہ دوسرے ہی دن بھاگی ہو تم تم سخرانہ لہچے میں کہتے ہوئے اس کا ہواس بختہ چہرہ دیکھ دیا لگا یعنی معصوف یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں زیادہ دن ان کی حرکتوں کی وجہ سے ٹکوں گی نہیں اس نے سوچا بلاوجہ مجھے جسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے سائے کم تمہیں خود سمجھ نہیں ہے میں بلکل نہیں سمجھاؤں گا بقول آپی کہ تم خاصی سمجھدار ہو شادی ہوئی ہے اور ایسی نئی نویلی دلہن سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اگر تم نے آپی سے میری شکایت کی یا مجھے کچھ سن گن ملی تو تم اپنا حشر دیکھنا ہوئی ہے جب میں نے تمہیں کل بخش دیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ تم آئیدہ احتیاط سے کام کرنا بننا نتائج کی ضمیدار خود ہوگی برش زور سے پٹھکا تھا تمہاری مو دکھائی کا دعفہ اس دراز میں ہے نکال لینا ڈرسنگ ٹیبل کی رائی دراز کی جانب اشارہ کیا اور اس پر اچھٹی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل گیا سمرا نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ سب کرے گا اس نے تو اس کی ذات تک کی نفی کر دی الٹا دھمکی دے کے گیا تھا وہ بیٹ پر بیٹ کر باقاعدہ رونے لگی مائرہ دستک دے کر اندر چلی یہیں جھا ٹانسو آنچہ سے صاف کی سمرا اس سے کچھ نہیں چھپا میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں اس نے تمہارے ساتھ کیا بکواس کی ہوگی اور رات کی بھی خبرہ کمرے سے چلا گیا تھا وہ بھی کچھ شرمنگی سے گویا ہوئی سمرا پلیس تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے خود غرضی میں ایسا کیا ہے میں نے کچھ سوچ کے ہی تمہیں اپنے بھابی بنایا ہے انہوں نے اس کے ہنائی ہاتھوں کو تھاما حادی کو صرف تم جیسی سمجھدار اصول پسندر کی ہی سیدھا کر سکتی ہے ہاں سمجھدار میں آپ کو کہاں سے سمجھدار نظر آئی وہ سردہ بھر کے پھیکی سی مسکراہت لیے گویا ہوئی مجھے خبر ہے تم کتنی سمجھدار ہو اور میں یہ بھی چانتی ہوں کہ تم حادی کا دل چیت لوگی جو کچھ اس کے دماغ میں خرافات ہے تم نکال دو بھابی آپ نے بہت بڑی زمیداری سوم پی ہے میں کیسے گھر پاؤں گی آپ بھی جانے والی ہیں وہ روحانسی ہونے لگی کیونکہ حادی کا جاہو جلال تو اس نے دیکھ لیا تھا بعد میں پتہ نہیں کیا سلوک کریں سب کر لوگی تم پریشان نہ ہو میں فون کرتی رہوں گی اور ہاں ان تینوں کی بالکل نہیں سننا خاص کر حادی کو کھینچ کر رکھنا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بہت آسان ہو ویسے ہی وہ افسردہ ہو رہی تھا اس پر حادی کا ناروہ سلوک اسے رولا رہا تھا حمد اور حوصلے کی بات ہے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا اور ہاں چھے ماہ بعد عید ہے میں ہی تم لوگوں کے ساتھ ہی مناؤں گی اس وقت خوشخبری بھی تیار رکھنا وہ معنی خیزی سے بولتے ہیں اس کے رکھ سار پر پیار کرنے لگی کیسی خوشخبری مجھے اسے سمجھی نہیں بھائی مجھے نند بننے کا عزاز تو مل گیا ہے بھوپو بننے کا عزاز بھی ملنا چاہیے وہ مسکرائی سمرہ تو جیپ ہی گئی اسی وقت حادی چہرے پر سختی لیے اندر آیا تو دونوں دبی دبی سی ہنسی ہنس رہے تھے اس سے چھنکر دونوں کو حیرانی سے دیکھا تین جار دن تو سمرہ نے برداشت کیا پھر اس نے مائروں کو زبدستی کچن سے واہر نکالا کیونکہ اسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتی رہے ارے جو چند دن ہیں مجھے تمہارے ناز نخرے تو اٹھانے دو انہوں نے اس کی شہابی کھلتی رنگت کو دیکھا جو کتنی پیاری لگ رہی تھی ہادی کی ابھی چھٹیاں دی تو اس کا زیادہ وقت گھر میں ہی گزرتا کبھی لاؤنچ پہ لیٹا ٹی وی دیکھتا رہتا یا پھر اپنے کمرے میں آرام کرتا رہتا بابی میں ناز نخرے دی کھانے کے لیے تو نہیں آئی اس نے کن نکھیوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہادی کو چھتایا جو بڑے صوفے پر نیم دراز تھا لاؤنچ اور ڈائننگ ہال ساتھ ساتھ تھا اور سامنے بڑا سا جدید تو اس کا امریکن کچن تھا آپی جن کا گھر ہے انہیں سنبھالنے دینا اس نے بھی گویا تنسی کیا سمرہ سبر کے گھونڈ بھر کے رہ گئے اس نے زبدستی ماہرہ کو کچن سے ہٹا تو دیا تھا مگر کچن کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اپکائی ہی آنے لگی سارے کیپنٹ پر برش مسالوں اور ناجانے کتنے قسم کے داگ لگے تھے اوون پر اتنی گندگی تھی کہ لگتا تھا چائے دودھ اور دیگر چیزیں پکنے کے بعد بھی بھولے سے کبھی ساپ نہیں کیا سنگھ بیچارہ پورا چکنائی سے اٹھا ہوا تھا جگہ جگہ ٹائلز پر کانے رشان پڑے ہوئے تھے جیسے پہنچا مارنے کی بھی کبھی زحمت تک نہیں کی اس نے کیپنٹ کا جائزہ لینے کے لیے جیسے ہی کھولا تو مو سے زور دار چیخ نکل گی ہادی ہی قریب تھا وہ اس وقت توڑ کیایا جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی ہادی کو سامنے دیکھ کر وہ خود جلسی ہو گئی اچھا تو انہیں دیکھ کر تم نے چیخ ماری ہے فکر نہ کرو ہر خانے میں یہ کاک روج اپنی فیملی کے ساتھ ملیں گے کیا ہوا سمرہ مائرہ بھی ہامتی ہوئی فروا کو گود میں اٹھا کر چلی آئی تھی دونے ہی کچھ گڑ بڑا سے گئے کچھ نہیں اہل خانہ کو دیکھ کر چیخ ماری ہے ہادی تم سخر اڑانے لگا مائرہ کو شرمندگی بھی ہوئی کچھن اتنا گندہ تھا کہ ہادی نے ہی اس کی صفائی تک نہیں کرنے دی سوری سمرہ کچھن کی حالت ارے آپ یہ جن کا گھر ہے انہیں فکر کرنے چاہیے آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں دل کھول کر وہ سمرہ کا دل جلا رہا تھا اور وہ اسے ہی گھو رہی تھی جس کے انداز میں اتنا اعتماد تھا سمرہ میں تو سارے گھر کی صفائی بغیرہ کرواری تھی اس نے ہی مجھے منع کیا تھا کوئی بات نہیں آپ کی شرمندہ ہو رہی ہے وہ مسکرات ہوئے مائرہ سے گویا ہوئی ہادی کوسلہ میں سمرہ کی برداشت پر حیرانی تھی کہ ذرا بھی تو ناغواری نہ تھی بلکہ فریش بورڈ کے ساتھ تھی آپ دیکھئے گا نا ان کی صلیقہ مندی کے جو ہر دو دن میں نہ گھر سے بھاگ گئی ہوں غلط فہمی اپنے دل دماغ سے نکال دیں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی سمرہ نے تنکر قرار اسا جواب دیا مائرہ تو مسکرانے لگی جبکہ ہادی نے حیرت استچاب میں ڈوب کر اس کا جارحانہ انداز دیکھا جو سارے کیابنٹ چیک کر رہی تھی کہ کتنا قبار اندر موجود ہیں مل گئی نا ہنٹر والی بلکل آپ کی طرح وہ خفیف سا ہوتا ہوا کچند سے نکل گیا سمرہ نے مائرہ کو دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا ایک ہفتہ مائرہ کا ایسا گزرا کہ انہیں پتا ہی نہ چلا اور وہ واپس چلی گئی تھی مگر سمرہ کو تلہہ اس سے بہت خوش تھے جس نے آتے ہی ان دونوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا ایک دن اس نے دونوں کو ساتھ لگا کے سب سے وائلر ڈائنگ روم کی سفائی کی پردے سارے اتار کے پورش میں پھینکے جن کی رنگت تک پھیکی پڑ گئے تھی گھر پر ہر چیز موجود تھی مگر کوئی بھی چیز جگہ پر اور صاف ستری نہ تھی پھر خود ہی لاؤنج کو بھی ٹھیک کیا ایک ہفتے میں اس سے سب ہی سوار لیا تھا کچھن تو چھمک اگر ایسا لگ رہا تھا کہ مسکر آ رہا ہو حادی نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے مگر اس سے سوچ لیا تھا اب باری حادی کو صدھارنے کی تھی جو جانے اسے کیا سمجھ رہا تھا ہر وقت تانز اور چھڑکنا لگتا تھا اس کے مزاج میں شامل تھا مگر یہ بھی اسے بداشت کرنا تھا گھر کی صفائی مکمل ہونے کے بعد اس نے حادی سے بات کرنے کی ٹھان لی سنیے مجھے کچھ پیسے چاہیے ڈرتے چچکتے ہوئے لگ کشائی کر ہی ڈالی کیونکہ پورا گھر پردوں کے مغیر عجیب لگ رہا تھا کس لیے وہ چیند کر کے واشروم سے نکلا تھا وہ اس کے لئے چائے بھی لے آئی تھی کپ لینے کے بعد اس نے سمرا پر فہمائشی نگاہ ڈالی جو یلو کارٹن کے پلین نفیسی کڑھائی جو کہ کنٹراسٹ میں پرپل تھاگوں سے کی گئی تھی لمبے دراز بالوں کو کرینے سے سمیٹ کے سادھی چھوٹی بنائی ہوئے تھی ہونٹوں پر لائٹ پینک لپسٹک وہ عموماً اس کے آنے سے پہلے اس طرح ملتی تھی وہ خود حیران بھی ہوتا تھا کہ گھر کے تمام کام وہ ماتے پر بل لائے بغیر کر رہی تھی ساری ہی ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی گھر کی ہر چیز اب جگہ پر ساف ستری نظر آتی تھی ہل کر وہ پانی تک نہیں پینے دیتی تھی وہ اس کی صلیقہ مندی کا دل سے قائل بھی ہو گیا تھا اس نے تو اس کی سوچ کے برعکس ہی کیا تھا ابھی تک اس نے ستائشی کلمات ادا نہیں کیے تھے ڈرائنگ روم کے اور لاؤنج کے پردے لانے ہیں میں چاہتی ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے گھر بھی ساپ کروں اور کتنا کرو گی اتنا کچھ تو قائل لیا چائے کا سپ لیتے دل میں سوچا مگر بولا نہیں بلکہ بغاور اسے دیکھنے لگا جو اس کے قریب بھی بیٹ پر بیٹھی تھی سائٹ ٹیبل سے اپنا والٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا سمرہ نے اس ترچاب یا نگاہوں سے چونٹ کر دیکھا جتنے چاہیے لے لو نگاہ چھرا کے گویا ہوا گویا موصوب مجھے مان گئے ہیں لیکن آنا کی وجہ سے مجھ سے نگاہ تک نہیں ملا رہے ہیں آپ خود ہی دے دے بعد میں پھر مجھ پر یہ ارضام بھی ہوگا کہ بیوی اپنے شوہر کے والٹ سے خود پیسے نکالتی ہے تنس کرتی ہوئی وہ کھڑی ہو گئی ہادی تو خفیب سا ہو گیا مگر وہ کچھ بولا نہیں بلکہ والٹ سے پانچ ہزار کے دو نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے جو کچھ بھی لے رہا ہو لے آنا سپار چہرے کے ساتھ کہا تھا سمرہ اپنی پہلی فتح پر مسکرائی پیسے اس کے ہاتھ سنیر کبرے سے نکل گئی ہادی نے لمبا سانس کھینچا یار ہادی تم تو اس لڑکی کے آگے خود کو ہارنے لگی ہو دل ہی دل میں خود سے ہم کلام ہوا سمرہ اسے کچھ نہ کہتی تھی انس اور تلہا سے اس کی خوب بن گی تھی وہ حسرت پری نگاہوں سے اس کا ہر انداز دیکھتا رہتا تھا اس نے پورے گھر کو نیسری سے جیگریٹ کر دیا تھا ہادی کو سب کو چکتا اچھا لگ رہا تھا کہ دل کرنے لگا کہ چند لہوے اس کی قربت میں بیٹھ کر اس کی تعریف ہی کرتے مگر ایک چچک اور شرمندگی تھی مائرہ سے کیسے کہا تھا تین ماہ ہو گئے تھے اس دوران وہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکی تھی اور اب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے مہکے گئی ہوئی تھی کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار اتنے لمبے عرصے کیلے گئی تھی چار دن ہو گئے تھے تینوں خاصے پریشان بھی تھے بھائی 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 کو لے آئی صبح مجھے سکول سے دیر ہوتی ہے اور اب یونی فارم مجھ سے نہیں دلتا انس کو زیادہ مشکل ہو رہی تھی کیونکہ سمرہ اس کا یونی فارم سے لے کر بیک تو خود ٹھیک کرتی تھی میرا دو دن سے پوائنٹ میں سو رہا ہے تلہا نے بھی حد دوہائی دی آج تو سنجھے ہے نا تم سب اپنے کام خود کر کے رکھو آخر پہلے بھی تو کرتے تھے وہ اخبار میں منہم ایک بول رہا تھا جبکہ مشکل تو اسے بھی بیش آ رہی تھی روز وارڈروپ سے کپڑے سلیکٹ کرنا پھر اس طریقے جبکہ بھائی بدل گئے نا اپنی بیوی کا خیال آ رہا ہے وہ گھر کے سارے کام جو کرتی ہیں آرام کرنے وہ اپنی امی کے ہاں چلی گئی ہے نا بکواس نہیں کرو اخبار غصے میں ٹیبل پر پٹھا اور اسے گھونے لگا انس لب بھیج کے رہ گیا برا تلہا کو بھی لگا وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے فون پر بھی اسے صرف ایک دو باری گھر کی حوالے سے بات ہوئی تھی کہ فریج میں وہ دو تین سالیں بنا کر رکھ گئی ہے ساتھ کافی ہدایتیں بھی تھی اسی وقت موبائل نے اپنی موجودگی کا حساس دلائیا جو اس کے ساتھ ہی ڈائنگ چیبل پر پڑھا تھا کال سمرہ کی تھی دل خوش ہو گیا فوراں میتابی سے اٹھا لیا اسلام علیکم والیکم اسلام دوسری جانب وہ اسی پر اعتماد انداز میں بولی تھی آج آپ تینوں رات کا کھانا یہی کھائیے گا امی اور ابو نے کہا ہے نہ خیریت پوچھی نہ کچھ اور پوچھا فوراں ہی آنے کا کہہ دیا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک گیا وہاں آ کر پوچھو گی یہاں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں مسکرا کے گویا ہوئی کس انداز میں پوچھو گی حادی کا لہجہ مانی خیز اور خمارہ لوت ہو گیا یہ وہاں آ کر ہی بتاؤں گی اور ہاں تلہ سے کہیے گا کہ اپنا کمیس شلوار جو وہ سلدر ٹیلر کو دے آیا تھا آج اسے لینے جانا ہے یاد سے لے آئے اور انس سے کہیے گا کہ چپس کے ریپر اگر مجھے ڈرائنگ روم کے سوفوں کے نیچے سے ملے تو میں اس کی ایسی خبر لوں گی کہ بس وہ اتنی ہدایتیں دے رہی تھی کہ حادی کو اس کا اتنا مسروف انداز بہت پیارا لگ رہا تھا کتنی اپنا عیت تھی وہاں رہ کر بھی اسے یہاں کی فکر تھی حادی سے مزاق اور چھر چھار بھی کر رہی تھی سمرہ نے یہاں بھی اس کا مکمل خیال رکھا تھا میں بھی ساتھ چل رہی ہوں بیٹھی ہے سمرہ نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو فوراں ہی کہا حادی کو تو یقین ہی نہیں آیا دل خوش ہو گیا لائٹ پرپل سوٹ میں مستجی صوری نکری نکری سی تھی اس کے دل میں اتر گئے شدت سے یہ خواہش ہو رہی تھی کہ اسے محسوس کرے اسے سراحے شبرات آئی اور پھر رمضان شریف بھی اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ چلے آئے اس بار رمضان سوسرال میں گزر رہا تھا سب کچھ نیا لگ رہا تھا آنس اور طلحہ کو تو اب جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی اس سے سارے کام اپنے ذمہ جو لے لیے تھے وہ تینوں کو سہری بنارے کے بعد آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاتی تھی تاکہ سب ٹھیک سے کھا سکے حادی تو آرام سے اٹھ جاتا تھا مگر آنس اور طلحہ اٹھنے میں تنگ کرتے سے ساری افتاری وہ خود بناتی تھی مگر وہ اپنے ساتھ لگوانے میں آنس اور طلحہ کو لگا لیتی حادی تو آفس سے آ کر سو جاتا تھا بھابی جلدی آئی آپی کا فان ہے وہ افتار اور کھانے کے بعد برطن ایک ساتھ دھوتی تھی کیونکہ نماز پڑھ کے تو اس کی حمت ہی نہیں ہوتی تھی البتائش ہے کہ نماز کے بعد وہ آرام سے دھوتی تھی حادی فان پر بات کر رہا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ پہنچتے وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی بھابی آپی ایج سے تین دن پہلے یہاں آ جائیں گی تلحہ نے خوش ہو کر بھابی آپی ایج سے تین دن پہلے یہاں آ جائیں گی تلحہ نے خوش ہو کر بتایا لیجئے آپ کی بھابی آگئی ہیں بات کیجئے حادی نے رسیور اسے بکڑایا پھر وہ بات کرنے لگی آنس اور تلحہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے لاؤنج میں وہ دونوں ہی تھے جی بھابی ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑی وہ شرم سے گلنار ہو گئی حادی سمجھ رہا تھا گفتگو کس نویت کی ہو رہی ہے اسے سمرہ کے شرمائے وہ چہرے کو دیکھ کر مزا بھی آ رہا تھا حادی کو فون تو میں اس کی خبر لیتی ہوں مائرہ تو حسے میں ہی آ گئی بھابی اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں چھٹ حادی کی حمایت کی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ خوش خبری تم نے تیار رکھی ہوگی مائرہ کی آواز سپیکر سے نکر رہی تھی کیونکہ حادی نے سپیکر آن کر دیا تھا یہ حادی بھی عجیب گھامڑ ہے چار ماہ بہت ہوتے ہیں میں آنگی تو کچھ کرتی ہوں ان کے جنجلائی ہوئی آواز فکر مندی سے نکلی بھابی آپ خامقہ پریشان نہ ہو سمرہ کو تو اتنی حیاء آ رہی تھی کہ نگاہ تک نہیں اٹھ رہی تھی حادی کے لب مسکرا رہے تھے سمرہ سے تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی مجھ کیوں سے انہیں ٹھالا سچ کیوں نہیں بتایا وہ جھٹ بلا کیا سچ نہیں بتایا وہ انجان منی مجھے اب بھی بتانے کی ضرورت ہے آنکھوں میں منی خیزی اور شرارت تھی سمرہ نے جھیب کر لب بھیش لیے مجھے آپ کی طرح عادت نہیں ہے ہر بات بتانے کی گویا تنس کیا یار حادی یہ لڑکی تو تمہاری سوچوں سے بھی مختلف ہے اس سے تو تمہیں یہاں بھی بچا لیا ورنہ شکایت کر سکتی تھی وہ سوچتے لگا کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے یہ کیا سب میں اعلان کر دو پھر تنس کا تیر اچھالا گھر کی اور میاں بیوی کی باتیں اگر انتاکھی رہے تو زیادہ بہتر ہیں سمرہ کا اشارہ اس کے دوستوں کی طرف بھی تھا جو ہر بات دوستوں میں کہہ دیتے تھے تمہارا کیا مطلب ہے میں سب میں بتاتا رہتا ہوں حادی کے تو تماغ پر جا لگی لئیز آہستہ بولی ہے گھر میں دو بھائی بھی موجود ہیں مدہ 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 لہجے میں اسے جتا کر بولی اور اٹھ کر کچھن میں چلی گی ربزان کا پہلا عشرہ گزرتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ دن بھاگ رہے ہو میں کہ وہ ایک بار بھی نہ جا سکی امی ابو نے افطار پر بلایا تھا تو جب بھی وہ سب کے ساتھ چلی گئی تھی رہنے اس لئے نہیں گئی کہ یہاں مشکل ہو جاتی اس نے مائرہ کا کمرا بھی سیٹ کر دیا تھا تاکہ انہیں یہاں آ کر پریشانی نہ ہو اس دن تو وہ ایسی مخار میں پڑی کہ سب کچھ ہی الٹ ہو کر رہ گیا حادی بیچارہ بھی گھبرا گیا مخار اس کا اتر ہی نہیں رہا تھا تم کہو تو تمہاری امی کے گھر تمہیں چھوڑ آتا ہو آرام کر لینا حادی اس کے لئے گرم درد لائے کیونکہ دوائی اس کے ساتھ اسے لینا تھی ارے ایسا تیز بھی نہیں ہوتا جائے گا پتہ ہے آپ کو عید بھی قریب ہے اتنے کام بھاگی ہیں وہ بیٹ پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹ کی ٹیبلٹ ہادی نے اس کے ہاتھ پر رکھی جو اس نے پانی کے ساتھ نگل لی تمہاری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں سہری میں روز اٹھ رہی ہو جبکہ تمہیں اتنا مخار ہے وہ اتنا فکر مند اس کے لئے کبھی نہیں ہوا تھا آج تو ہادی کے انتاز ہی جدا تھے سمرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا وائپ ٹیم اس شلوار میں کچھ الجا بکھرا بکھرا لگ رہا تھا ترس بھی آیا ارے میں اس گھر کے لئے ہی تو آئی ہوں وہ پھر تن سے بازنا آئی شادی کی رات کی وہ باتیں بھولی کب تھی ہادی نے شرمند کے سے نگاہ اٹھائی اسے اس کی ہی نظرونے گراہ دیا تھا بیوی کا کام تو گھر کے کام کرنا ہی ہوتا ہے اور پھر ویسے بھی نخریں دکھانے والی لڑکیاں آپ کو بری لگتی ہیں نا پلیز سمرا سٹاپ ایٹ اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ تیز رہجے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا ہو سمرا نے لب بھیج لے اس پر تھا ہادی کے چہرے پر پریشانی اور جنجلاہ وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ ہادی کا وہ اپنی جانب جھکا وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی سوری آپ کو زبان داراس بیوی بھی سخت ناپسند ہے وہ آجت کی سے بولتی وہی کروٹ لے کر لیٹ گئی ہادی نے حسرت بری نگاہوں سے اس کی بشت کو دیکھا دو دن سے وہ جس حضیح سے گزر رہا تھا وہی جانتا تھا گھر میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کھو گیا وہ رات بھر بخار سے کراہتی اور سہری میں پھر اٹھ جاتی تھی صرف اس وجہ سے کہ اسے شکایت کا موقع نہ ملے وہ مزمہن سا کمرے سے ہی چلا گیا وہ خود پریشان تھا کہ سمرا سے کیسے معافی مانگے ہادی کی خدمتوں سے وہ ٹھیک ہو ہی گئی میں کہ سے بھی ابو امی اور دونوں بہت بھائی اسے دیکھنے آئے تھے ہادی ان کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا رہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو عرام تک نہیں کرنے دیا اپنے کاموں میں لگائے رکھا انس انس وہ چیخ رہی تھی ہادی خیالات سے چونکر کمرے سے باہر نکل آیا کہ آخر اتنی چراخپا کیوں ہو رہی ہے سلسچ بتاؤ یہ ڈرائنگ روم کے کارپٹ کے نیچے چوکلیٹ کی ریپس کس تھے چھپائے تھے وہ بڑی حصے میں تھی بابی تلہا نے میں نے کہا تھا کہ بابی ڈانٹے کی کہنے لگا کہ بعد میں اٹھا لوں گا وہ من مناتے ہوئے بتانے لگا تلہا بھی دم سادے لاؤنج میں ہی تھا ہادی اس کا حصے والا انداز مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا سفائی کے معاملے میں تو وہ بہت ہی سخت تھی دو دن میں بیمار کیا پڑ گئے تم سب نے پورا گھر تباہ کر دیا وہ بولتی جاری تھی اور لاؤنج کو بھی سبیٹی جاری تھی اس نے شاید ابھی تک ہادی کو نہیں دیکھا تھا جو کھڑا سب سن رہا تھا کچھن میں بھی اتنا کچھ پھیلایا ہوا ہے وہ بھائی نے پھیلایا ہے ہم نے نہیں تلہا نے فوراں کہا تمہارے بھائی کی بھی میں خبر لیتی ہوں جیسے ہی مڑی وہ سینے پر بازوں لپیٹا دلچسپ نگاؤں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ گڑڑا سی گئی جبکہ وہ دونوں دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے لیجیے خبر بندہ حاضر ہے کہیئے تو چمٹا ہاتھ میں دوں یا کف گیر وہ مسکراتے ہوئے شوخ لہجے پر تنس کرنے لگا سمرہ جز برسی ہو کر لب کچھ چلے لگی ہادی نے جیسے ہی مڑ کر نگاہ انس اور تلہار پر ڈالی دونوں کی ہسی کو بریک لگے یہ اتنا کچھ ہاپ نے پھیلایا ہے وہ روحانسی ہونے لگی آئندہ کبھی اگر بیمار بڑی نہ اس سے بھی زیادہ پھیلاوں گا جانے کہاں کہاں چیزیں چھپا کے رکھی ہے کہ دس کیمنٹ کھولنے کے بعد برامد ہوتی ہیں یہ جو کچھ باہر نکالا ہے اسے واپس اندر بھی رکھا جا سکتا تھا غصہ دکھاتی ہوئی وہ ساری شیشیاں اور ڈبے کیمنٹ میں رکھنے لگی آپ کو کچھ خبر ہے آپ ہی نیچ سے تین دن پہلے آ رہی ہے وہ مسروف انداز میں اسے یاد دلاتی ہوئی اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ خود پر اختیار نہ رکھ سکا اور اس کی پوشت پر آ کر کھڑا ہو گیا سمرہ اس کی قربہ سے گڑھ بڑھا ہی گئی کیونکہ حادی کا ایسا بے واک انداز یہ حیران کن تبدیلی تھی بہاوی آج افتاری میں پلیز دہی بڑھے ضرور بنائے گا آپ نے ایک ہفتے سے نہیں بنائے تلہ دہی بڑھوں کا بہت شکین تھا اکثر و پیشتہ وہ فرمائش کر کے بنواتا بھی تھا حادی اسے دیکھ کر پیچھے ہو گیا تھا اس بیماری کی وجہ سے سب گڑھ بڑھ ہوا ہے اتنے کام پڑھے ہیں صرف یہ ایک ہفتہ ہے وہ افتاری کی دیاریوں میں لگ گئی حادی اسے اتنے وسروف انداز میں دیکھ کر کچھ خصے آ کر لاؤنج پہ آ بیٹھا سمرہ نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اسے بنانا چاہ رہا ہے مگر اس کی حادی سے نہ پہلے لڑائی تھی نہ اب تھی مگر اس کا سر درویہ اسے خاصا سردہ کرتا تھا مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا بیماری میں اسے اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ اس کی شکل دیکھے جاتی تھی ہر انداز میں اپنائیت اور محبت رچی ہوئی ہوتی اسے چاہیے بھی کیا تھا حادی نے اس کی اہمیت جان لی تھی وہ بھی پرسکور ہو گئی تھی اس نے چار دنوں میں گھر کی ساری سیٹنگ دوبارہ کر دی تھی عید میں چار دن ہی تو واقعی تھے مائرہ چاند رات سے ایک دن پہلے ہی آ گئی تھی گھر میں ایک روڈکس ہی لگ گئی تھی مائرہ سمرہ اور حادی کو خوش دیکھ کر مطمئن بھی ہو گئی تھی دونوں نے ان کے سامنے ایسا کچھ تاثر بھی نہیں دیا تھا کہ ان میں کچھ چل رہا ہے سمرہ کی محکے سے بھی امی ابو اور دونوں بہن بھائی آ گئے تھے ساتھ ہی سمرہ کی عیدی بھی لائے تھے پہلی عید وہ اپنے جیوان ساتھی کے ساتھ گزارے گی اتنا اچھا لگ رہا تھا شکر ہے سمرہ تم نے اس گھدے کو صدارہ مائرہ اس کے ساتھ مل کر فرچارٹ بنا رہی تھی سمرہ نے گھر کوئی تاچہ ریکریٹ کیا تھا کہ مائرہ اور جنید بھائی نے ستائشی کلمات کئی بار ادا کیے تھے بہت مشکل سے کابو کیا ہے سرگوشی میں دبی ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی اسی وقت وہ چہرے پر دنیا جہان کی میزانی لئے ڈائننگ روم میں چلا آیا مائرہ نے اسے اشارہ کر دی اور وہ چڑھ ہی گیا کیا بات ہو رہی تھی ہیں وہ غصہ مائرہ کو تو نہیں سمرہ کو نہیں کھانے لگا جو ڈائننگچر کو وہ کھسکاتے کھڑی ہو گئے آج ہی اس کی کوشش تھی کہ وہ عید کے لئے لوازمات بھی تیار کر لیں بے فکر رہو تمہاری بات نہیں ہو رہی تھی مائرہ نے وزید تپایا میں کل سے آپ کو دیکھ رہا ہوں میری بیوی سے خسر خسر کرتی رہتی ہیں تمہیں اس سے مطلب میری بیوی کچھ لگتی ہے آیا بڑا بیوی والا مائرہ نے دو منٹ نہ لگائے اس کی عزت افضائی کرنے میں ایک تو پہلے ہی چنجلایا ہوا تھا کل سے سمرہ اسے ٹائم ہی نہیں دے رہی تھی مثلا سلمائرہ اور بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی حادی کو اپنا اگنور کیے جانا مشتعل کر رہا تھا اسکائے بلو کمیز شلوار میں ملبوس وہ کچن میں چلا آیا جو جانے کیا کیا کر رہی تھی حیران کیسے اسے دیکھے گیا کیونکہ اس کے فارغ ہونے کے ارادے بھی نہیں لگ رہے تھے ویسے بھی ایک ہی دن درمیان میں تھا لازمی پرسو عید ہونی تھی اور وہ اپنی اس عید کو یادکار بنانا چاہ رہا تھا اور کتنے کام ہیں تو میں وہ ناگواری سے پوچھ لے لگے گلاب جامن بنا رہی ہوں آپ کی ہی فرمائش تھی کہ یہ ضرور بنا وہ میٹیریل گوند رہی تھی اپنی شادی کے شروع دنوں میں اس نے مختلف چیزیں بنائی تھی اسے گلاب جامن بہت پسند آئی تھی تو پہلی بار اس نے اس کی تعریف کی تھی کچھ دیر کے لئے میری بات سن سکتی ہو اُلجا بکرا انداز سمرہ نے چونکر دیکھا کتنا مزمہ ہلو پہ چینسہ لکھ رہا تھا ترس بھی آنے لگا جی بولیے میں سن روگی اس نے پوٹ پر ڈھپ کر ڈھاپا اور پھر ہاتھ دھونے لگی مگر توجہ مسلسل اس کی کچھن کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اگر میری جانب کچھ دیر توجہ دے لو تو افتاد نہیں آن پڑھے گی سابر کا پیمانہ کب تک لیبریز نہ ہوتا وہ چیخی پڑھا اور سمرہ سہم گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں غصہ چھلک رہا تھا پتہ ہے تم بیویوں کی کیا نفسیات ہے جہاں شوہر نے اہمیت دینی شروع کی فورا نخروں پر اتر آتی ہو تمہارا میں نوکر نہیں ہوں کہ ہاتھ باندھ کے تم سے اتجائے کرتا رہوں کہ میری بات سن لو وہ تیز لہجے میں چیخ تاوہ کچھن سے نکلا مائرہ کی اس تفہام یا نگاہ انہیں تاقب کیا تو وہ سن تو رہی تھی مگر کچھن میں نہیں گئی یہ سب کیا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا وہ بھاوی دراصل میں زیادہ ہی مصروف ہو گئی اس نے غصہ ہونے لگے سمران شرمنگی میں مطلع ہو کے بات بنائی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کچھ پتا چلے کیونکہ اسے پسند بھی نہ تھا کہ میہ بیوی کے جھگڑے کا کسی اور کو پتا چلے یہ دہ تم میرے بھائی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے کچھ تو اسے ٹائم دو اتنا بھی خود کو مصروف دا کرو انہوں نے گویا اسے حساس دلایا میں نے سوچا کہ آج رات کو ہی سارے کام نمٹا لوں وہ سر چکا کر گویا ہوئی ارے بھاوی آپ نہیں چلے گی شاپنگ پر انہس نے اسے بھی پوچھا میری ساری تیاری ہو گئی ہے تم دولوں چلے جاؤ آپی کے ساتھ اس نے کہا ہاں مجھے تو شاپنگ کرنی ہے بچوں کی بات تو تمہارے جنید بھائی نے کرنے ہی نہیں دی کہنے لگے پاکستان میں شاپنگ کرنا وہ اٹھ گئی ممہ باہر اتنا مزہ آ رہا ہے ربی کو یہاں کی روٹ کے بہت پر سنتی اکس ہے وہ آنسر تلہ کے ساتھ چلا جاتا تھا سنو ہم جا رہے ہیں ذرا سا خیال کر لو اس کا بہت غصے میں گیا ہے مائرہ کو ہادی کا بھی خیال تھا سمرا نے جھیب کر سر ہلایا وہ سب چلے گئے تو جلدی جلدی اس نے سب کام نمٹایا نو بجے تو وہ لوگ نکلے تھے ایک دو بجے سے پہلے ان کی واپسی نہ ممکن ہی تھی اس وقت وہ اور ہادی گھر میں اکیلے تھے دوسرے دن تو ایسی مصروفت ہوئی کہ سمرا کو بہت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا افتار کے فارم با چاند کا اعلان ہو گیا تھا کام وغیرہ تو سب ہی ہو چکے تھے ہادی کا گل سے مور آف تھا وہ مخاتب تک نہیں کر رہا تھا سمرا کو افسوس بھی ہوا کہ کیا تھا کہ اگر کل اس کی بات سن لیتی عشاء کی نماز سے وہ جیسے ہی فارغ ہوئی وہ اندر آیا تھا چہرے پر غنوس ناراض کی تھی جائے نماز تہہ کر کے سوفے پر رکھے اور اسے دیکھتے لگی جو وارڈروپ کھول رہا تھا سمرا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا پہل کرنی ہی تھی سنیے کھلا کچھ کہہ رہے تھے نگاہ چکی ہوئی تھی گلابی لان کے کپڑوں میں اس کا ملی اور سادگی سے بھرپور چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا چتون تیکھے کیا وہ وارڈروپ دھر سے بند کی تو وہ اچھلی پڑی بڑی جلدی خیال آ گیا بھرپور تنس کیا آپ خود ہی کل رات کو جلدی سو گئے تھے آپ نے موقع ہی نہیں دیا وہ من منائی اس لمحے اس کا ڈرہ سہمہ انداز ہادی کو اچھا لگ رہا تھا مجھے جگایا بھی جا سکتا تھا اس نے چند قدموں سے فاصلہ تمام کیا اور اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سمرہ نے لب کچلنے شروع کر دی ہے آپ سوتے ہوئے اتنے معصوم لگ رہے تھے کہ میری حمد ہی نہیں پڑی اٹھانے کی کیا حیرانگی کا دوسرا جھٹکہ لگا کہ کتنا سادہ سا انداز تھا اس کا بولنے کا اگر میں آپ کو کل رات جگہ دیتی پھر میری خیر نہیں تھی زومینی لہجہ تھا خیر تو تمہاری اب بھی نہیں حد بڑھا کر سلسار بان دیا سمرہ کانوں کی لوگ تک سرخ ہو گئی آج وہ اپنا حصہ کاک استعمال کر رہا تھا اور وہ چھوئی مجھ سے بگر رہی تھی دیکھئے آپ کو جو بھی مجھ سے غلط تیمی ہے کہ میں ان بیویوں کی طرح ہوں جو فضول کے نکرے دکھاتی ہیں اور شوہر پر روب رکھتی ہیں تو آپ سن لیں میں ایسی بالکل نہیں ہوں یہ گھر میرا ہے آپ سے میری شادی ہوئی ہے جو میں نے اپنی رضا مندی سے کی ہے اس لئے نہ میں نکرے دکھاؤں گی اور نہ کبھی یہ سوچوں گی کہ اس گھر کی نکرانی ہوں ماں باپ نے شروع سے مجھے یہی سکھا ہے کہ شوہر کا گھر ہی اصل گھر ہوتا اس لئے میرے اصل گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہے وہ بول رہی تھی ہادی گھنگ ساو سے دیکھے جا رہا تھا بلکہ وہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کتنا کچھ غلط کہہ دیا اس نے سوری کہنے میں مجھے کوئی ججک نہیں ہے سوری سمرا میرے ذہن میں اپنے دوستوں کی لائف دیکھ کر یاد ہے تم نے کہا تھا کہ گھر کی اور میاں بیوی کی باتیں گھر تک رہے تو زیادہ بہتر ہیں ہادی نے اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی میں اپنی پرسنل باتیں اپنے دوستوں سے نا پہلے شیئر کرتا تھا اور نا شادی کے بعد بھی ہیں چلے پھر میری بچت ہوگی ورنہ وہ آپ کے دوست آپ کو میرے اخلاف بھڑکا بھی سکتے تھے وہ تھیمی سی مسکرہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی ہادی کے انداز میں آنکھوں میں ورافتگی والہانہ پن اور خمار سب ہی تھا اس نے شرم سے محجوب ہو کر پلکوں کی چلمن گرالی مجھے شرماتی ہوئی بیوی وہ بھی اپنی بہت پسند ہے جھوٹ پہلی رات یاد ہے سمرا نے ٹوک دیا یار وہ تو بس آپی پر غصہ تھا کہ زبدستی شادی کروا دی مگر ان کا شکریہ اتنی اچھی لڑکی سے کروای جس نے آتے ہی اپنی توجہ اپنائیت گن نکال کر اس کی نازل دودھیا کلائیوں میں پہنا دئیے عید مبارک اور یہ اس دن کا تحفہ باقی تحفے تمہیں ملتے رہیں گے مگر آزمائی شرط ہے میری خیز شرارت لیے وہ آگے بڑا تو سمرا نے دونہ ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا ہادی نے اسے خود میں سمو لیا کل تک کتنا سرد مہر تھا اور آج اسے کسی کی توجہ مل گئی تھی اس کی ذات سمٹ گئی تھی یہ عید ہمارے ملن کی خوشیاں بھی لائی ہے اور دیکھ اگلے سال وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوگا وہ کون سمرا نے حیرانگی سے سر اٹھایا ارے وہی جو تمہیں اور مجھے ممہ بابا کہے گا بے باقی سے بولتا ہوا سمرا کو حیرت زدہ ہی تو کر رہا تھا اس سے کب سوچا تھا کہ ہادی کے ایسے انوکھے روپ ہوں گے اس کی اس عید پر اسے اتنا بڑا توفہ ملا تھا کہ وہ اپنے مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا سب کو جتنا اچھا نکرا ہوا لگ رہا تھا کہ ہادی نے اس کے ماتے پر اپنے لب رکھ دی عید مبارک اس نے ایک جذب میں ڈوب کر کہا اور وہ مسکرہ دی اس کے ساتھ اس خوبصورت سے نوبل کا اختتام ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی پیارا سا رومنٹک نوبل بہت پسند آیا ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعوے یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نوبل کی ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ